بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ایس ٹوڈیو کے جانب سے محمد واجد آپ کی خدمت میں آذر ہے آج ہمارے پاس ہے اسائنمنٹ نمبر ایک سمیسٹر سپرنگ دوزار اکیس سی ایس تین سو ایک ڈیٹا سٹرکچر اس اسائنمنٹ کے ٹوٹل نمبر ہے بیس اور اس کی آخری ڈیٹا ہے اٹھارہ مائی دوزار اکیس ہے اسائنمنٹ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ان حدیات کو لازمی دیکھ لینا ہے ایک تو آپ نے اٹھارہ طریق سے پہلے پہلے اسائنمنٹ کو لازمی اپلوڈ کر دینا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے کپی نہیں کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے کرپٹ فائل اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ٹول استعمال کرنا ہے وہ دیو سی بلاس بلاس استعمال کرنا ہے اب یہاں پر یہ اسائنمنٹ کے لیے سٹرکشن ہے ہدایات ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ you have to submit only zip zip فائل آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور اس zip فائل میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے ایک تو آپ کی جو ڈارٹ سی پلس پلس فائل ہے وہ ہونی چاہیے اور دوسرے نمبر پر آپ نے جو سکرین شارٹ لینے ہے وہ ہونی چاہیے سکرین شارٹ آپ نے کون سے لینے ہے جب آپ نے پروگرام کو رن کرنا ہے تو پروگرام کو رن کرنے کے بعد آپ نے ہر ایک کا آپشن کا سکرین شارٹ لینا ہے اس سکرین شارٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے پروائیڈ کرنا ہے اس zip کے ساتھ دونوں چیزیں دونوں فائل یعنی کہ ایک فائل بن جائے گی سکرین شارٹ کی اور دوسری فائل بن جائے گی سی پلس پلس کی ان دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے کمبائنڈ کر لینا ہے کمبائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو زپ میں کنورڈ کر لینا انشاءاللہ میں زپ میں کنورڈ کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا تو اسائنمنٹ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلا جاؤں اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں تو چلتے ہیں اس کے سٹیٹمنٹ کی طرف آپ نے ایک پروگرام لکھنا ہے اور اس میں لینک لیسٹ کو استعمال کرنا ہے سٹرکچر کو ڈیٹا سٹرکچر کو اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایوی نوڈ کے ساتھ ڈیٹا استعمال کرنا ہے جس میں آپ نے سٹوڈنٹ کا نام کورس سٹوڈنٹ کا کورس ہو گیا اور اس کے بعد ہے اس کو پینٹر کے ذریعے آگے نیکسٹ نوڈ کے ساتھ اس کو لینک کر دینا اب یہاں پر یہ ٹیبل اس نے دیا ہے کہ آپ نے کون کون سے کورس اس میں شامل کرنا ہے جن میں ڈیٹا انٹر کرنا ہے ایک تو ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ دوسرے نمبر پر انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ تیسرے نمبر پر ہے ڈیٹا سٹرکچر اور چوتھے نمبر پر ہے اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یہاں پر میں نے اپنی مرضی سے کورس کے نام لکھے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی اسائنمنٹ کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لکھ لینا ہے جہاں پر انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ ہے وہاں پر آپ نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کر لینا ہے اور تھوڑی بہت پروگرام میں چیننگ کر لینا ہے تاکہ کاپی رائٹ کا کلیم نہ ہے اگر یہاں پر یہ تو آپ نے جب پہلے سٹوڈنٹ کا نام داخل کرنا ہے یا انٹر کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جگہ پر ویو آئی ڈی لکھنے جب آپ نے سکرین شاٹ لینا ہے اس وقت ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا سکرین شاٹ لینا ہے اور اس کو آپ نے زیب کوڈ میں تبدیل کر لینا ہے زیب کوڈ میں تبدیل کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ کرنا ہے چلتے ہیں اس کے کوڈ کی طرف اور اس کے لیے لیکچر جو ہیں وہ ایک سے لے کر آٹھ تک ہے اور اس کے آخری ڈیٹ جو پہلے بتا دی گئے اٹھارہ میں ہی تک ہے تو یہ پروگرام آپ نے ڈیو سی پلس پلس میں لکھنا ہے تو اب اس کے کوڈ کی طرف آ جاتے ہیں یہ میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں یہاں پر آپ نے ہیش انکلوڈ آئیو سٹریم ڈاٹ اچ اس کے بعد یوزنگ نیم سپیس ٹوڈیو کلاس سٹوڈنٹ پبلک میں آ جائے گا اس کو آپ نے سٹنگ نیم دینا ہے انٹ کوڈ دینا ہے سٹوڈنٹ نیکسٹ ایڈ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لینکڈ لیسٹ بنانی ہے پبلک کے نام سے اور اس میں سٹوڈنٹ کو ہیڈ کو نل کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وائیڈ منیو لکھنا ہے منیو اس کے بعد انٹ گیٹ کوڈ تو یہاں پر انٹیجر کے طور پر گیٹ کوڈ آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے یہ آپ یہاں سے ایریز کر سکتے ہیں اور اس کو بالکل مٹا سکتے ہیں سٹنگ گیٹ نیم اس کے بعد سٹنگ سیٹ نیم پھر اس کے بعد وائیڈ انسائرڈ وائیڈ شوال شو ون شو ٹو شو تھری شو فور اس کے بعد سٹنگ نیک لسٹ اب دوسری لسٹ آ جائے گی یہاں پر گیٹ نیم کی اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اب نام دینے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے سی آوڈ انٹر دا نیم اور سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کا نام لکھنا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر انٹ کر لینا ہے انٹر ویور سٹوڈنٹ آئی ڈی اکارڈنگ ٹو آسائنمنٹ انسٹرکشن جیسے آسائنمنٹ کی انسٹرکشن دی گئے ہیں ہدایات دی گئے ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کی آئی ڈی دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے سی آؤٹ اور اس کے بعد سین آپ نے نام دینا ہے سی آؤٹ اس لین کو ختم کر لینا ہے اس کے بعد ریٹارن نیم دوبارہ واپسی نیم پہ چلے جائے گا جہاں تک ہماری ریکوئرمنٹ ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گیٹ کورڈ گیٹ کورڈ کے لیے ایک لیسٹ بنانی ہے تو اس میں آپ نے یہ چیزیں میں نے خود لکھئے ہیں اپنی طرح سے آپ یہاں پر یہ نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہاں پر کورس نیم آ جائے گا یہ میٹھمیٹکس میں نے لکھا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو سائنمنٹ میں لکھا ہوئے وہ نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کمپیوٹر سائنسا بائو اسلامیات جہاں پر یہ نام لکھے ہو آپ نے نام وہ لکھنا ہے جو سائنمنٹ میں دی ہوئے اس کے بعد انٹر دا کورس کورڈ آ جائے گا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے انڈ کر لینا ہے انڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریٹرن کوڈ کی طرف لے جانا ہے اس کے بعد ایک نئی لسٹ ہم نے بنانی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سیٹ نیم کرنا ہے سٹرنگ اس کو ن سے زہر کر لینا ہے ریٹرن این پھر اس کے بعد ایک آگے پھر آپ نے لسٹ بنانی ہے اس میں کیا کرنا ہے انسارٹر کرنا ہے ڈیٹا کرنا ہے کہ اس چیز کا نیو نوڈ کا جو اس نے آسائنمنٹ میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے نوڈ میں نیو نوڈ کے ذریعے آپ نے سٹوڈنٹ کا نام درج کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اُس کے مطابق چلنا ہے تو یہاں پر نیو نوڈ میں نیم آ جائے گا get name ہم نے لسٹ بنائی اس کو یہ call کرے گا پھر اس کے بعد نیو نوڈ ہم نے کیا کرنا ہے code دینا ہے get code آ جائے گا پھر آگے ہم نے کیا کرنا ہے نیو نوڈ next add کرنے کے لیے ہم نے اس کو null کر دینا ہے یہاں پر آجے گی condition آ جائے گی if head is equal to null پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے head new node کی طرف یہ چلے جاتے گا یہاں پر else student pointer اس کو آپ نے head اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا while pointer جب greater دین ہوگا اس کو زہر کرے گا pointer جو ہے next add اس میں کر لے گا اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے null کر دینا pointer برابر ہو جائے گا pointer pointer belong to next add پھر اس کے بعد pointer next add new node آ جائے گا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے student's information جو ہے نا وہ لکھ لینا ہے output ہماری جو آئے گی وہ کیس چیز کی آئے گی student's information saved successfully اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جو link list ہے menu کے نام سے جو ہم نے output لینے ہیں display لینے ہیں وہ آ جائے گی تو اس میں پہلے نمبر پر ہم نے 20 کے طور پر لینا ہے zero یہ کیا کرے گا student تمام student کا record دکھائے گا پھر اس کے بعد one یہ کیس چیز کو display کرے گا mathematics کو اور اس کے بعد two computer science کو three کیا کرے گا bio کو جبکہ four جائے وہ کس چیز کو Islamic study کو اب اس لین کو ہم نے کرنا ہے end کر لینا ہے اور اس کے بعد close program کر لینا ہے اگر یہ data تمام enter ہو جائے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پانچ میں نمبر پر اور close the program کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے option لینا ہے تو option کے لیے ہم نے یہاں پر cn choice لینا ہے تو if choice zero ہو تو پھر show all data جو ہم نے list بنائی ہے وہ دکھائے گا اگر if else تو یہاں پر else if کی command لگائیں گے تو choice ہم کیا کریں گے one کریں گے تو show one کرے گا جو ہم نے پیچھے list بنائی ہے اس کے بعد choice two اگر ہم two پریس کریں گے تو پھر یہ show two کر دے گا پھر اسی طرح swan چلتے جائیں گے تو یہ جب پانچ پہ آئے گا تو یہ کیا کرے گا program کو exit کر دے گا یہاں پر یہ switch choice آ جائے گا پھر case zero show all break case جس طرح یہ آپ نے coding کر لینی ہے اور یہاں پر یہ exit zero آ جائے گا اب اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے go to string link list show all enter zero آ جائے گا اب یہاں پر new جو ہے command ہم نے دینی ہے following students are involved in all courses جو ہم نے output display لینی ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو یہاں پر لکھ لینا ہے اب اس میں pointer کو استعمال کرنا ہے ہم نے اور اس کے بعد new student name پھر اس کے بعد enrolled count count آ جائے گا کتنے اس میں داخل ہو چکے enrollment کتنی ہو چکے اس کے بعد ہم نے آگے linked list آ جائے گی show one کی اس کے بعد following student show one کی جو list آئی گی تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے count برابر آ جائے گا zero following students are enrolled in mathematics اس کے بعد pointer جو ہے head head پہ آ جائے گا اس کے بعد pointer کو ہم نے کیا کرنا ہے null کال دینا اسی طرح code ہم نے کرتے جانا ہے پہلے one کی کریں گے پھر اس کے بعد two کی کریں گے پھر اس کے بعد three کی کریں گے جب ہم یہ مکمل کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے next add پہ کر دینا جب ہم next add پہ کریں گا تو اس کے بعد کیا کرے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا enrollment count see out اور اس کے بعد see out handle آ جائے گا show four آ جائے گا چوتھے نمبر کے بھی آجے گی coding اس کے لے بھی ہم نے کیا کرنا یہاں پر while loop اسمال کرنا while loop کے اندر پہنٹر کو اسمال کرنا ہے so ان اس طرح ہم نے یہ int main پہ آ جانا لینک لینک لسٹ object یہاں پر کریکٹر کے طور پر ہم نے input لینا ہے do object insert see out یہاں پر and do want to add another student اگر record ہم نے کسی دوسرے نئے student کا دینا تو اس کے لئے یہ ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہاں پر while loop استعمال کریں گے اگر input y کریں گے تو یہ کیا کرے گا yes کو شو کرے گا input جو ہم y کریں گے تو یہ yes کو استعمال کرے گا جب کے no کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کیا کرے گا return zero پہ آجائے گا اس طرح یہ total program کی جو لینے بنتی ہیں وہ total 244 45 بنتی ہیں تو ہم نے اس طرح اس کی code یں کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم نئر کرنے اس کو run کرنے تو run کرنے کے لئے ہم execution پہ آنا execution پہ آ کے پہلے ہم اس کو compile کریں گے جب ہم compile کریں گے تو اس کے لئے ہم نے f9 پریس کر لینا ہے لینا کوئی وارننگ نہیں تو ہماری یہ assignment ہے بالکل accurate ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے run کریں گے turn کرنے کے لیے آپ نے f10 اسم ال کرنا سب سے پہلے یہاں پر enter the name of student تو حدایت کی مطابق assignment کی حدایت کی مطابق آپ نے اپنی view ڈی دینی ہے سب سے پہلے تو view ڈی آپ کی جو ہے وہ m c جو بھی آپ کی ہے one two three four یہاں پر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے enter کرنے کے بعد آپ نے course code اس کو align کرنا ہے تو آپ چاہتے ہیں اس کو mathematics میں کریں تو یہاں پر آپ نے one کا لینا ہے اس کے بعد یہ data اس کا successfully save ہو گیا اب اس کا آپ نے کیا کرنا ہے screen shot لے لینا اگر آپ نے کسی اور student کا نام دینا تو یہاں پر آپ نے y press کا لینا y press کرنے کے بعد آپ enter کا دینا تو یہاں پر کوئی سے اور نام کو ظاہر کر لیں s d اس کے بعد course code آج گا اس کو ہم کیا کرتے ہیں ڈوب دے دیتے ہیں اور یہاں پر یہ record successfully ہو گیا تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر program کو end کر نا چاہتے ہیں آپ وقت فوق کریں ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کے سکرین شاٹ لینے کے بعد ان کو کمبائن کریں تو no press کر دیں no press کرنے کے بعد enter کر دیں تو یہاں پر یہ چیز آگئے اس کی مکمل آپ نے سکرین شاٹ لینی ہے تو اب یہاں پر zero press کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا تمام سٹوڈنٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ انرول ہو گیا ہے انرول ہونے کے بعد یہ اس کی ڈسپلی آگئے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ون press کر لیتے ہیں کہ ایک نمبر میں کدنے سٹوڈنٹ ہیں اس کا data آجائے گا اس میں total جو enrollment ہے ایک ہے اس ہم نے دو سکرین شارٹ لینے کا آسانی طریقہ ہے سنیک tool کو آپ نے استعمال کرنا ہے یہاں سے اور ایسے آپ نے اس کی سکرین شارٹ لے لینی ہے جب سکرین شارٹ لیں گے تو اس کو آپ نے کسی جگہ پر save کر لی میں کرنے کے بعد یہ یہ یہاں پر save ہو گیا اس کو یہاں سے ہم نے کیا کرنے ختم کر دینا اس طرح اس کو بھی ہم نے کیا کرنے close کر لینا اب طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ combine کیسے کرنا ہے یہاں پر یہ دو فیلیں ایک ہے جس کی اپنا c پلس پلس فیل ہے اور دوسر نمبر پر یہ آپ کا جو ان دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو select کا لینا دونوں کو اور یہاں سے right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو compress to پر 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 کمپرس کمپرس کلنے میں یا add to اس کے ذریعے یہ کمپرس ہو جائے گا آپ کی یہ zip بن جائے گی یا آپ اس کو right click کریں صرف اور صرف آپ اس کو add کر لیں آپ کی یہ zip file generate ہوگی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے upload کر دینا lms پر یہ دونوں چیزیں آگی c++ format بھی آگی اور png format بھی آگی امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں اور مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کیلئے اللہ حافظ